السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈوپلیٹ رول اور آکٹیٹ رول ڈوپلیٹ رول یعنی رول آپ ایٹو کو کہتے ہیں اور آکٹیٹ رول یعنی رول آپ ایٹ اس رول کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم مثال کے طور پر ہائیڈروجن ہیلیم لیٹیم اس طرح کے جو خاص دو تین قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلا شل پایا جاتا ہے اس پہلا شل میں دو الیکٹران کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایک الیکٹران رکھتا ہے ایک کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک الیکٹران درکار ہوتی ہے تو اس کو برابر کرنے کے لیے اپنا پہلا شل برابر کرنے کے لیے اس کو ایک الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈوپلیٹ رول جو ہے وہ اوبے کرے گا تو اس کی دیویشن ہم اس طرح ڈیکسکنس کر سکتے ہیں کہ یعنی کسی بھی ایٹم کی ایسی خاصیت جس میں وہ اپنا جو پہلا شل ہے وہ دو الیکٹران پہ کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دوپلیٹ رول یا رول آپ ٹو کیونکہ اس کی وجہ سے یہ اپنا جو سٹیبلیٹی ہے وہ قائم کرتا ہے جس لائک نوبل گیس کا جو ہیلیم ہے اس کی طرح وہ اپنا سٹیبلیٹی قائم رکھ سکتا ہے اب جو ایٹم جس میں ایک شل پایا جاتا ہے وہ یہ رول جو ہے وہ فالو کرے گا مثال کے طور پر ہیلیم جو ہے انہوں نے تو پالو کیا ہے وہ سٹیبل ہیں لیکن ہائیڈروجن اور لیٹیم اس رول کو فالو کرے گا اب لیٹیم کس طرح مثال کے طور پر لیٹیم کے دو شل ہوتے ہیں تو وہ پہلے شل سے ایک الیکٹران کو رکمو کرتا ہے اور اس کا جو نشلہ شل ہوگا وہ دو الیکٹران پہ کمپلیٹ ہوگا اب جو ہائیڈروجن ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک الیکٹران ہے اور یہ ایک الیکٹران اضافی لے گا کسی بھی ایسے ایٹم سے جو اس سے کمزور ہو کمزور الیکٹرانگیٹیو والے ہو یا ہم کہتے ہیں کہ میٹل سے یہ الیکٹران حاصل کرتا ہے یا نان میٹل سے یہ الیکٹران شیئر کرتا ہے تو شیئرنگ کی بنا پر اور گیننگ کی بنا پر یہ ہائیڈروجن اپنا جو دکہ ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے تو یہ رول جہوئے فالو کرتا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ رسکس کیا ہے کہ ہائیڈروجن کے یہ ہم کہتے ہیں نیوکلیس ہے یہ اس کا شل ہے یہ اس میں الیکٹران ہے اب یہ ایک الیکٹران اس کو ایک الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنا دکہ جو ہے یا جس کو ان کے دے کہ دوپلٹ یہ کمپلیٹ کرتا ہے اب ہیڈروجن جو ہے یہ سٹیبل ہے تو یہ ہائیڈروجن اس ہیڈروجن کی طرح اپنا جو ویلنس شل ہے اس کا یہ فس شل بھی ہے یہ اس کا لاس شل بھی ہے یعنی مطلب ویلنس شل ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ایک الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دوپلٹ رول جو ہے وہ فالو کرے اس کے علاوہ ہمارے پاس رول آپ آکٹٹ یعنی آکٹٹ رول جس طرح پہلا شل دو الکٹران پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تو پہلے شل کے علاوہ دوسرے شل جو ہے اگر دوسرا ہوگا دیسرا ہوگا تو وہ زیادہ تر وہ ایٹم جو ہے وہ آٹھ الکٹران پہ اپنا شل جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا کیونکہ پہلے شل میں ہم کہتے ہیں کہ سب شل جو ہے وہ اس ہوگا اور اس میں دو الکٹران جو ہے دو شل الکٹران جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لیکن پہلے شل کے مقابلے میں اگر دوسرا شل ہوگا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سب شل جو ہے وہ دو ہوں گے اس بھی ہوگا اور بی بھی ہوں گا تو اس میں الکٹران جو ہے دو سے زیادہ آ سکتے ہیں ٹھیک تو آکٹر رول کو اس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یعنی کسی بھی ایٹم کی ایسی ڈینڈینسی جس کی وجہ سے وہ دوسرے شل کو یا تیسرے شل کو یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویلنس شل کو ایٹھ الکٹران پہ کمپلیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سٹیبیلٹی قائم کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں آکٹر رول یا رول آپ ایٹھ ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک اب کسی بھی ایٹم سے ایک ایٹم میں اگر پہلے شل کے علاوہ دوسرے شل پائے جاتے ہیں تو وہ ایٹم زیادہ در یہ کوشش کرے گا کہ نوبل گیس کی طرح اپنا جو ویلنس شل ہے وہ آٹھ الکٹران پہ کمپلیٹ کر سکے تو اس میں ہمارے پاس ایکزامپل ہے اکسیجن نائٹروجن فلورین اب نائٹروجن کو دیکھ لو تو نائٹروجن کا یہ پہلا شل ہے دو الکٹران پہ کمپلیٹ ہے اس طرح اکسیجن کا بھی پہلا شل دو الکٹران پہ کمپلیٹ ہے اور فلورین جو ہے اس میں بھی دو الکٹران جو ہے وہ پہلا شل میں یہ ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہے اس کا پہلا شل تینوں ایٹم میں کمپلیٹ ہے یہ ہمارے پاس فلورین ہے ٹھیک اب یہ دوسرا شل جو ہے نائٹروجن کا اس میں پانچ الکٹران ہے کیونکہ یہ پانچ گروپ میں پپ گروپ میں موجود ہے تو اس کو تین الکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنا یہ ہشتہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرسکے اس طرح اکسیجن کو اس کے ویدے شل کو دو الکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اپنا جو ہشتہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آٹھ الکٹران جو ہے وہ دوسرے شل میں برابر کرسکے اگر پلورین کو دیکھ لیں تو پلورین کا یہ دوسرا شل جو ہے اس میں کل سات الکٹران پائے جاتے ہیں اس میں ایک الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ الیکٹران جو ہے وہ نیٹروجن اکسیجن اور فلورین الیکٹران کو گین کرتا ہے نیٹروجن تین الیکٹران کو گین کر سکتا ہے گین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اکسیجن دو الیکٹران گین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور فلورین جو ہے وہ ایک الیکٹران گین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تاکہ یہ اپنا جو ویلنشل ہے وہ کمپلیٹ کر سکے اب ہم کہتے ہیں کہ دوسرے شل میں دو سے زیادہ الیکٹران کیوں آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے شل میں اگر ہم دیکھ لیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ انرجی لیول کے لحاظ سے یہ الیکٹران کی الیکٹران جی ہے وہ شل میں فیلنگ ہوگی تو پہلے شل میں ہم کہتے ہیں کہ اس جو ہے وہ سب شل موجود ہوگا اور اس سب شل میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آر بیٹال موجود ہوتا ہے تو اس میں دو الکٹران جو ہے مکسیمم یہ سم آ سکتے ہیں اب جو دوسرا ہم کہتے ہیں کہ شل ہے تو دوسرے شل میں سب شل اس اور پی آ سکتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو الکٹران آ سکتے ہیں لیکن پی میں الکٹران جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اربیٹرل اس میں تین ہے اور ہر اربیٹرل میں مکسیمم دو الکٹران جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس طرح دوسرے شل میں ٹو اور سکس یہ آٹھ الکٹران جو ہے وہ مکسیمم یہ آ سکتے ہیں ٹھیک تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے شل میں یا اس کے علاوہ جو شل ہوتے ہیں یعنی پہلے شل کے علاوہ اس میں ہم ایر ٹلیوٹران جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو شکریہ